لاہور شہر کا شمار دنیا کے مشہور قدیم اور خوبصورت تاریخی شہروں میں ہوتا ہے روایات کے مطابق تو یہ شہر قبلت مسیح دور کا ہے ہندو کی مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ لاہور شہر رام کے بیٹے لو نے آباد کیا تھا لیکن تاریخ لاہور کا ذکر پہلی مرتبہ سن 982 میں شایع ہونے والی کتاب حدود العالم میں ملتا ہے شاہ حسین میران زنجانی اپنے دو بھائیوں کے ہمراہ اسی دور میں لاہور تشریف لائے ان کی آمد کے کچھ عرصہ بعد محبود غزنوی نے ہندو راجہ جیپال کو شکست دے کر لاہور پر قبضہ کیا اور محمود غزنوی کے غلام اجاز نے پہلی مرتبہ لاہور میں پختہ قلعہ تعمیر کرایا اس کے بعد لاہور کی تاریخ کے اہم سنگی میل شہر شاہ سوری کا لاہور جیٹی روڈ کو تعمیر کرنا تھا اس سڑک کی تعمیر سے لاہور شہر نہ صرف پرزغیر کے اہم شہروں سے منسلک ہوا بلکہ اس کی تکمیل کے بعد لاہور شہر کی اہمیت شہرات اور وسط میں مزلسل اضافہ ہوتا رہا کسی دور میں تو لاہور کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوا اور کسی دور میں یہ شہر لوٹ مار کا شکار اور تباہی و بربادی کی تصویر نظر آیا جب تاتاریوں نے لاہور شہر کو لوٹ کر تباہ و برباد کر دیا تو مغلوں نے یہ شہر دوبارہ تعمیر کر کے سے دنیا کی خوبصورت اور ترقی جافتہ شہروں میں شامل کر دیا شہر کے گرد فصیل تعمیر کر دی گئی اور اس میں انداخل کے لیے بارہ دروازے تعمیر کیے گئے فصیل کے بہر دریا بہتا تھا اور دریا کے ساتھ خوبصورت باغ بنایا گیا مغلیہ دور میں تعمیر کی گی بادشاہی مسجد کلہ لاہور شالہ مار باگ جہانگیر کا مقبرہ اور مسجد وزیر خان جیسی لازوال امارتیں آج بھی لاہور شہر کے لیے سرمایہ افتخار ہیں سکھوں کے دور میں پھر اس شہر پر قیامت ٹوٹی صدیوں سے مقیم خاص طور پر مسلمان امرہ اور شرفہ کی ایک بہت بڑی تعداد شہر چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور ہوئی اور شہر کی بہت سی خوبصورت تاریخی عمرتیں مزارات اور مساعدت لوٹ مار سے محفوظ نہ رہ سکیں سن ساترہ سو پچاس سے ٹھارہ سو پچاس تاکی طویل سیاہ صدی کے خاتمے پر جب انگریز نے پنجاب کی حکمرانی سنبھالی تلہور کی ترقی کے ایک نایہ باب کھلا انگریز نے لہور میں بیشمار جدید امارتوں کے تعمیر شروع کرائی ریلویس ریشن پنجاب، یونیورسٹری، ٹاؤن ہال، زلہ کا چہری، گورنمنٹ کالج، اسمبلی ہار اور دوسری بیشمار امارتیں تعمیر کین تمام امارتوں میں برطانوی، مغلیہ اور اسلامی کلچر کا حسین امتزاج نظر آتا ہے سانتھارہ سار سے انیس سو پندرہ تک پچپن سال کا عرصہ اہل لہور کے لیے امن ترقی اور خوشحالی کا دور ثابت ہوا انگریز کے اس دور میں فصیل کے بہر ایک جدید حسین اور نایہ لہور ابر کے سامنے آیا بلا شبہ یہ دور لہور کی ترقی اور عروج کا دور تھا لاہور میں ریلوے کا نظام سانتھارہ سو اکسٹھ میں شروع ہوا سان انیس سو بارہ میں لاہور شہر میں بجلی مہیا کی گئی ٹیلی فون کا نظام شروع ہوا کشادہ پختہ سڑکیں سیوریج کا نظام پینے کے لیے صاف پانے کی فراہمی صفائی کے لیے مونسپل کمیٹی کا قیام شہری حدود میں پلانے کے تحت آبادی متعمیر کے لیے لاہور امپرویمنٹ ٹرسٹ کا قیام انصاف کی فراہمی کے لیے عدالتی نظام اور عام آدمی کو تعلیم مہیا کرنے کے لیے سکولوں کالجوں اور جنورسٹی کا وسیع سلسلہ شروع کیا گیا اس تعلیم دور کا اجازہ ہے کہ سرسید احمد خان قید اعظم علام اکبال مولانا محمد علی جوہر مولانا زفر علی اور مولانا مودودی بغیرہ جیسی قدعور شخصیات پیدا ہوئیں اس طور میں پنجاب جنورسٹی اور لاہور سے تعلق رکھنے والے فراد کو نوبل پرائیس سے نوازا گیا لیکن ازادی کے بعد کہتو رجال حیہ پاکستان بننے کے بعد لاہور شہر ترقی کے دور میں دنیا کے کئی قدیم اور جدید شہروں سے بہت پیچھے رہ گیا دبائی بینکا اور کوال علم پر جو سان انیس سو سنتالیس میں لاہور کی نسبت بہت پسماندہ تھے آج انتہائی ترقی یافتہ شہر ہیں